موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مدہ میں 10 نیوز 247 پر آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شکھر راو کی ہدایت پر آج ال بی سٹیڈیم میں اخلیتوں کے لیے 100 فیصد سبسیڈی اسکیم کے تحت ایک لاکھ کے چیکس کے تقسیم کی تقریب کا انخواد کیا گیا جس کی صدارت جناب محمد انتیاز اسحاخ صاحب ٹی ایس ایم ایف سی نے کی اس تقریب میں جناب محمد محمد علی صاحب وزیر داخلہ تلنگانہ ریاست سری کے ایشور صاحب ریاستی وزیر ورائے اخلیتی بہبود سری پرباکر راو ایم ایل سی جناب احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ ایم ایل ای جناب جعفر حسین میرات صاحب نام پلی ایم ایل ای جناب کوسر محید دین صاحب کاروان ایم ایل ای جناب مرزا ریاض علیسن آفندی صاحب ایم ایل سی پرباکر راو ایم ایل سی ایم گوپینات ایم ایل ای جبلی ہیلز جناب محمد سلیم چیئرمن حج کمیٹی تارخ انساری صاحب چیئرمن تلنگانہ اسٹیٹ مینورٹی کمیشن جناب مسیولہ خان صاحب صدر نشین وغبود ڈی راجشور راو چیئرمن تلنگانہ اسٹیٹ کرسچین کارپریشن جناب اے کے خان صاحب مشیر برائے اخلیتی بہبود جناب عمر جلیل صاحب سیکریٹری برائے اخلیتی بہبود محکمہ محترمہ اے کانتی ویزلی وی سی اور ایم ڈی جناب بی شفیولہ صاحب آئی ایف ایس ایکزیکیوٹیف آفیسر حج کمیٹی جناب قواجہ مہین الدین سی ایو وغبود اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے آئیے ناثرین دیکھیں یہ ریپورٹ ٹیل نیوز ٹو فور سیون کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ وزیر علا کے چہدر شکرائب صاحب سی ایم کیسی آف صاحب کا ہم تحرین سے شکریہ علا کرتے ہیں جنہوں نے فوسٹ پیس کے تحرین ایک سو کروڑ کی رقم سانکشن کی ہے مٹ جائیے بھائی آپ لوگ اور آپ جو بینیفیشریز ہیں انہیں سٹیج پر بلائیں سید اسلام صاحب سیدہ شاکرہ ناس ازگری بیگم امرین سلطانہ کہ آپ نے کیوں نہیں کیا کام پچاس کار ساعت سال ہمارے اوٹ حاصل کر گئے آپ نے کیوں نہیں کیا کام آج جب کر رہے ہیں ایک لاکھی سین شروع کری تو ایلیکشن کے سامنے بولتے ہیں دادی بھگار کی سنٹو کوئی ایلیکشن نہیں تھی امرین سیدارے کوئی ایلیکشن میں نہیں تھا آج ایک لاکھ ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر بینک کو جاتا ہے تو بینک والے ستا 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 ہے تو کیسی آتا ہے چاہتے ہیں کہ ہندرے پسند سبسری لے کے جو چھوٹے موٹے تاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے پیرا پر خیارنے کے لیے حکومت کے طرح سے کیسی آتا کے پر خیارنے کے لیے خاندان کو اگر ان کے گھر کو ترخی کی طرف لے جانا چاہیے تو سب میں پہلے تعلیم ہونا چاہیے لیکن سب میں پہلے کیسی آتا ہے کہ مریتے سے ہزارے کھول میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنے حکومت سے کہ آپ نے جو ہے پچاس سے ساکھ سا حکومت کی لیکن ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی ایسی تعلیمی دارے نہیں لائے لیکن کیسی آتا آپ یہ چاہے کہ اگر سچار کمیٹی کو ریپورٹ جسے ہیں بنائیں اس میں حد نہیں کیا سچار کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ تھا کہ ہم مینورٹیز خاص ہے مسلمان تعلیم ادارے میں ہمارے دلیت پہ سے پیچھے ہم لوگ ہے یہ محسوس کیا کیسی آتا صاحب نے اسی لیے آٹیمری کے سے ادارے آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے حکومران نے پچھنے طور میں ہمارے لوگوں جو ہے میکانک شڑھوں پہ پانٹ آکھوں پہ کئی چلال حاکران کی زندگیہ خراب رکھی لیکن کیسی آتا آپ انہی کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیمبری جیسے ہی تارک ہوئے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوشید کر رہے ہیں اسلام علیکم آدھاب ہلو ایوری برن دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تیل نیوز 24 into 7 اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کمنٹ شیئر کریے تاکہ نئے نئے اپڈیٹس آپ کو مل سکنے اسلام علیکم